آپریشن کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ چند ماہ سے خصوصاً سیکیورٹی فورسز کی اوپر اور پولیس پر حملے بہت زیادہ ہو گئے تواتر سے ہو رہے تھے ایک عقبت آفز کا حساس پیدا ہو رہا تھا پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو شہریں وہ بھی پر امن رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ بھی ہم نے ان بیس سالوں میں بلخصوص دہشتگردی کی مہمچوئی کے خلاف ایک بھرپور کاروائی کرنے کے بعد حاصل کی ہے اس کو ہم مستحقم رکھیں اب ایسی صورتحال میں جو سردپار یا پاکستان کے اندر وہ دہشتگرد پناہ گائیں موجود ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر مختلف قسم کی دہشتگردی کی لہریں مختلف وقت میں اوپر رہی ہیں پاکستان ان کے خلاف ایک آپریشن کرنا چاہتا ہے اچھلے بیس سالوں میں یہ جو آپریشنز کا سلسلہ جاری رہا آٹھ ڈس بارہ سے زیادہ آپریشنز ہوئے اس کا کوئی ہاتھ رفعہ نتیجہ سامنے نظر نہیں آسکا ریاست دعویٰ کرتی رہی گی انہوں نے جو انا ترخہ گروں کی یا ٹرریسٹ کی کمر توڑ دی ہے لیکن ہر آپریشن کے بعد ایک اگلے آپریشن کا جواز بھی ڈونڈا جانے میں گا ایک دفعہ پھر ایک اور آپریشن کا جواز ڈونڈا گیا ہے اور ان دنوں میں ڈونڈا گیا ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ بجٹ میں جو بہت بڑا پیسہ رکھا گیا ہے اسکری کمورتوں کے لیے اس کے آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اگر یہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوں گے اور حدف کی پیچھے جائیں گے تو پھر تو اس کو عوامی تائیب حاصل ہوگی لیکن اگر پورے علاقے کو خالی کیا جائے گا اور لوگ پھر آئی ڈی پیز بنیں گے تو پھر ڈکتہ چیدی ہوگی جو نیٹ ورک ہے جن کے سیلز ہیں وہ پنجاب میں بھی ہو سکتے ہیں وہ سندھے بھی ہو سکتے ہیں وہ بلوچستان میں بھی ہو سکتے ہیں وہ کسی شہر میں بھی ہو سکتے ہیں تو اس نیٹ ورک اور اس سپلائی چین کو کیسے توڑا جائیں یہ سب سے بڑا چالنگ جائے لوگ یہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر اپریشن کرنا ہے تو کچھے کی علاقے میں کریں ایسے علاقوں میں کریں جو پنجاب میں مائنڈ سیٹ بیٹھا ہوا ہے ملیٹنسی کا ان کے خلاف کریں یا ایسے ایریاز میں کریں کہ جاؤں اپریشن کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے اب یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ مختلف جنگوں پر اپریشن کیا جا رہا ہے لوگوں پر بدخل کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی کھے دیا جاتا ہے کہ جوہنا تخبری کام نے خاتمہ کر دیا